بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو لائزنڈ شائن سکول آن لائن کلاسز کلاس ساون میں آپ کو اردو کی ریچر ہینا بی بی ہوں آج ہم جو پڑھیں گے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ابتدائی طبیع امداد یعنی اگر ہمیں چوٹ لگ جاتی ہے یا کسی بھی قسم کا حادثہ پیش آ جاتا ہے تو ہمیں اس حادثے میں کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے فورس ٹیڈ ہمیں کیا لینی چاہیے یہ سبق پڑھنے کے بعد ہمیں کسی سے استعداد بڑھے گی ہمیں پتہ چلے گا کہ اگر آگ لگ جاتی ہے یا کرنٹ لگ جاتا ہے یا پانی میں ڈوب رہا ہوں یا کٹ لگ جائے یا کچھ ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سبق آپ نے ابتدائی طبیع امداد کے الفاظ سنے ہوں گے تب ہی آپ نے غور کہ ابتدائی طبیع امداد کسے کہتے ہیں دراصل یہ وہ امداد ہے جو کسی حادثے کا شکار ہونے والے شخص کو فوری طور پر بہم پہنچائی جاتی ہے اس امداد کی بدولت متاثرہ فرد کی زندگی بچانے میں مدد ملتی ہے یعنی ابتدائی طبیع امداد کے الفاظ اگر آپ نے سنے ہیں تو وہ کسے کہتے ہیں وہ ایسی مدد کو کہتے ہیں کہ جب اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو اسے فوری طور پر پہنچائی جاتی ہے اور اس مدد کی بدولت کیا ہوتا ہے اس امداد کی بدولت اس شخص کی جان بچ جاتی ہے ٹھیک ہے اردو میں ابتدائی طبیع امداد کے الفاظ انگریسی کے لفظ فورسٹ ایڈ کے متبادل ہیں فورسٹ ایڈ یعنی پہلی مدد ٹھیک ہے ابتدائی مدد شروع میں جو مدد کی جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈبایا تھیرہ جس میں ابتدائی طبیع امداد کا سامان موجود ہوتا ہے یعنی اس میں ایک کینچی ہوتی ہے پٹی رکھی ہوتی ہے ٹنگچر رکھا ہوتا ہے یعنی یہ چیزیں جو شروع میں چھوٹ لگ جائے تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں اسے فورسٹ ایڈ باکس کہتے ہیں اس میں پٹیاں روئی مختلف قسم کے مرہم ٹنگچر زخم صاف کرنے کی عدویات موجود ہوتی ہیں ان کے استعمال کا طریقہ جاننے کے لیے ابتدائی طبی امداد کی باقاعدہ تربیت حاصل کرنا پڑتی ہے یعنی یہ اس کو اپنے نالج میں لانا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا چیزیں کس وقت استعمال کرنی چاہیے کسی بھی وقت ابتدائی طبی امداد کی ضرورت پڑ سکتی ہے فیکٹریوں اور کارخانوں میں کام کرنے والوں کو کسی وقت بھی چوٹ لگ سکتی ہے سڑک پر چلتے ہوئے کسی موڈر گاڑی سے ٹکر ہو سکتی ہے میدان میں کھیلتے ہوئے کوئی کھلاڑی گر سکتا ہے باورچی خانے میں کام کرتے ہوئے پاؤں پھسل سکتا ہے ذرہ سی بہتے آتی سے کپڑوں میں آگ لگ سکتی ہے بجلی کا کام کرتے ہوئے کرنٹ لگ سکتا ہے صفائی کرنے کے دوران بچھو ڈنک مار سکتا ہے نہر یا دریا میں نہاتے ہوئے کوئی ڈوب سکتا ہے یعنی اگر یہ تمام کام ہو جاتے ہیں تو ایک ڈم سے تو کوئی ہسپٹل نہیں لے کے جاتا ٹھیک ہے اس کے لیے گھر پہ پہلے بطلب تھوڑے سے تھوڑی سی امداد دی جاتی ہے یا اگر وہ فیکٹری میں ہے سکول میں ہے کسی کارخانے میں ہے ٹھیک ہے یا کہیں پر بھی ہے تو اسے فرسٹ دی جاتی ہے تاکہ ہسپٹل پہنچنے تک وہ تھوڑا سا بہتر ہو سکے معاشر میں رہنے والے ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ اسے ابتدائی طبیعی امداد کی چند بنیادی باتوں کا پتہ ہوتا کہ ضرورت پڑھنے پر وہ متاثرہ شخص کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکے مثال کی طور پر یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اگر سام ڈس لے تو زہر کو دل تک پہنچنے سے روکا جائے یعنی اگر کسی کو سام ڈس لیتا ہے تو اس کو جو متاثرہ فرد ہے جس کو سام ڈسا ہے اس کے دل تک نہ پہنچے زہر جو ہے اس کے دل تک نہ پہنچے اور وہ کیسے ہوگا زخمی جگہ سے دو انچ اوپر زور سے رسی یا کپڑا بان دیں اس سے ہمارا بلڈ جو ہے وہ سرکولیشن ایک دم سے اوپر نہیں جائے گی ٹھیک ہے جتنی جلد ممکن ہو متاثرہ فرد کو اسپطال پہنچانے کی کوشش کریں لیکن ایسا نہیں یا کہ اگر آپ نے کپڑا بان دیئے تو آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر جائیں گے بلکہ آپ انہیں ڈاکٹر کے بھی لے کر جائیں گے لیکن آپ کپڑا بان دیں تاکہ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے تک اس کی جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ تھوڑی کم ہو اور وہ اس کے دل تک نہ پہنچ سکے اس طرح اگر کوئی شخص پانی میں ڈوب گیا ہو تو اسے پانی سے باہر نکال کر نفذ دے کی جائے پہلے تو نفذ دے کی جاتی ہے کہ یہ زندہ ہے یا نہیں ہے ڈوبنے والے شخص کے پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے ظاہرہ وہ مو سے ناک سے اس کے مو میں پانی چلا جاتا ہے اسے بروقت نکالنا ضروری ہوتا ہے اس مقصد کے لیے متاثرہ شخص کو الٹا رٹا کر اس کی پیٹ کو دبانا مناسب رہتا ہے یعنی آتھو الٹا رٹ کھا کے یا پہ سیدھا اس کے سٹیچ پہ ہاتھ ماریں تو اس کا پانی نکال آتا ہے چھوٹے بچے ہر چیز کے ساتھ چھے چھاڑ کرتے رہتے ہیں بعض اوقات وہ بجلی کے پلگز میں اپنی انگلی ڈال دیتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بجلی کے ننگے تار سے ہمارا جسم چھو جاتا ہے جس سے ہمیں کرنٹ لگ جاتا ہے یا کبھی یوں ہی ہوتا ہے کہ کوئی شخص بجلی کے تار یا بجلی سے چلنے والی کسی مشین سے چمٹ کر رہ جاتا ہے ایسی صورت میں سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ اسے بجلی کے تار یا مشین سے الگ کیا جائے یعنی اگر کسی کو کرنٹ لگ جاتا ہے کسی مشین سے بجلی کی تار وغیرہ سے یا کسی سے بھی تو ظاہر ہے کرنٹ جو اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے اب جب وہ اس کے ساتھ چمٹ جاتے تو اس کو جو چھڑانے والا ہے وہ ایسا نہ کرے کہ وہ اس کے ساتھ جا کے ہاتھ لگا دے کیونکہ وہ کرنٹ جاہرہ اس بندے میں جب کرنٹ ہوگا تو جب اسے کوئی ہاتھ لگائے گا تو اسے بھی کرنٹ لگے گا ایسی صورت میں کرنا یہ چاہیے کہ جو سوچ ہے اسے بند کر دیں ٹھیک ہے پہلا کام تو یہ کریں اچھا بہتر یہ ہے کہ من سوچ بند کر دیں یا فیوز چھویں بلکہ کیا کریں کیونکہ اس کے جسم میں بجلی کا کرنٹ موجود ہوتا ہے جو کہ ہمیں بھی لگ سکتا ہے یہ کرنٹ چھونے والے شخص کے جسم میں منتقل ہو جاتا ہے غیر مسل اشیاء یعنی ایسی چیزیں جن سے بجلی کا کرنٹ نہ گزر سکے مثلا لکڑی کاغذ پلاسٹک وغیرہ کی مدد سے متاثرہ فرد کو علا کریں یعنی ایک لکڑی لے لیں اور اس لکڑی کی مدد سے اس کو پیچھے کریں یہ خیال رکھیں کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں کرنٹ نہیں آتا لکڑی میں کرنٹ نہیں آتا پلاسٹک کو کرنٹ نہیں پکڑتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے اس کے بعد سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آیا نظام تنفس بحال ہے یعنی وہ شخص سانس لے رہا ہے اگر سانس رک گئی ہے یا سوسط رفتاری سے آ رہی ہے تو مصنوعی طور پر تنفس کا بندوبست کریں یعنی اس کے لیے اکسیجن کا بندوبست کریں تاکہ وہ سانس لے سکے باقی جسم کی نسبت سر کو نیچہ رکھیں یعنی سر جو ہے وہ نیچے کی طرف رکھیں اور باقی جسم تھوڑا اونچا رکھیں کہ متاثرہ شخص کو زیادہ ہلنے جلنے نہ دیں ٹھیک ہے کوئی شخص وقت ضائع کیے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر قریبی اسپطار میں پہنچانے کا بندوبست کریں یعنی یہ کام تو انہوں نے کر لیا کہ انہیں انٹرٹ کا ان کے چہرے کو نیچے کی طرف اور باقی جسم کو اوپر کی طرف کر دیا ٹھیک ہے اچھا دی پلگز وغیرہ سے اس کو کرنٹ نکال دیا لیکن اس کے باوجود بھی ان کو ہسپیٹل لے جانے کی ضرورت ہے اور ان کے ہسپیٹل لے جانے کا بندوبست بھی کریں اگر کسی کو آگ لگ جائے تو اس پر کمبل وغیرہ پھینک کر آگ کو بھجانے کی کوشش کریں یعنی کوئی موٹا کپڑا بلینکٹس وغیرہ وہ لیں اور وہ اس کے اوپر ڈال کر اسے رول کریں ٹھیک ہے کمرے یا سامان کو آگ لگی ہو تو ریج ڈالنے سے آگ بھجانے میں مدد ملتی ہے یعنی اگر کسی شخص کو آگ لگ جاتی ہے کسی بندے کو آگ لگ جاتی ہے تو اسے ایک بڑے موٹے کپڑے میں کمبل وغیرہ میں اسے لپیٹ کر اسے رول کر دیں تو وہ آگ بھج جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا جی یا پھر اگر کسی سامان بغیرہ میں آگ لگی ہے تو پانی ڈالنے کے پچھا اگر ریج ڈال دی جائے تو آگ بھجانے میں مدد ملتی ہے آگ سے جلس جانے والے حصوں پر مرہم بغیرہ لگائیں اور متاثرہ فرز کو اسپطال پہنچائیں گرمیوں کے موسم میں دھوپ میں سخت کام کرنے سے لولگ جاتی ہے عام طور پر بچے یا بڑی عمر کے لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں جسم میں پانی کی شدید کمی واقع ہو جاتی ہے جسم کا درجہ حرارت 104 ڈگری سنٹی گریڈ سے بڑھ جاتا ہے متاثرہ فرد بے ہوش ہو جاتا ہے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے ہیٹ سوک جیسے آ جاتا ہے گرمیوں میں بہت زیادہ ہیٹ سوک ہوتا ہے تو اس کے جیسے یہ سب کام ہو جاتے ہیں خون کا دباؤ کم یا زیادہ ہو جاتا ہے یعنی بی پی ہائے یا لو ہو جاتا ہے سر کے بھاری بند کی شکایت ہو سکتی ہے متلی آ سکتی ہے اگر کسی فرد کو لو لگ جائے تو فوری طور پر دھوپ سے سائے میں لے کر جائیں ٹھنڈی جگہ پر رکھیں ٹھنڈا پانی یا مشروب پلائیں اور جتنی جلدی ہو سکے اسپتار پہنچائیں یعنی ہر کام ہم نے ابتدائی تقبی امداد تو سب کو دی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو ہسپیٹل نہیں لے کر جانا ہے اگر کسی کو سام دس لیتا ہے ہسپیٹل لے کر جانا چاہیے اگر کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو تو اس سے نکال کر پانی اس کو الٹا لٹا کر اس کو پوش کریں تاکہ اس کا پانی نکل جائے ٹھیک ہے اسی طرح اگر کسی کو کرنٹ لگ جاتا ہے تو سوچ بند کر دیں اور دوسرا اس کو لکڑی کی مدد سے یا کسی پلاسٹک کی مدد سے اس سے الگ کریں اچھا جی لیکن پھر بھی اس کو ہسپیٹل لے کر جانا ہے کسی کو آگ لگ جاتی ہے تو اس پر کمبل وغیرہ پھینک کر آگ بجانے کی کوشش کرنی چاہیے ٹھیک ہے یا پھر ریت وغیرہ سے کسی سامان کو آگ لگی ہو تو ریت سے ریت ڈال کر آگ کو بجانے کی کوشش کرنی چاہیے اور متاثرہ فرد کو ہسپیٹل لے کر جانا چاہیے اور اسی طرح اگر کسی کا گرمیوں میں بی پی ہائے یا لو ہو جاتا ہے جل کی تڑکن وغیرہ تیز ہوتای ہے تو اس کے لیے بھی اس کو تھنڈا پانی پہ لانا چاہیے تھنڈی جگہ پہ رکھنا چاہیے ٹھیک ہے اور جتنی جلدی ہو سکے اسے ہسپیٹل لے کر جانا چاہیے کیونکہ ہم فرس ٹیپ تو دے رہے ہیں ہم اس کو تدائی تبیم داد تو دے رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ذات ہمیں ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو ہمیں ہسپیٹل بھی لے کر جانا ہے یاد رکھیں ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے اگر ہمارے آس پاس کوئی شخص تبیم داد کا مستحق ہو تو ہمیں اس کی حد تلوسہ مدد کرنی چاہیے یعنی جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے اسی طریقے سے اگر کوئی ڈوب جاتا ہے اور ہم سے اگر وہ نہیں بھی نکل رہا ہوتا تو ہم فون کر لیں ٹھیک ہے تو ادارے سے لوگ آ جاتے اور وہ انہیں نکالتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تمام کام ہمیں کرنے چاہیے امید ہے کہ آپ کو چپٹر سمجھ میں آگیا ہوگا اچھا جی بیٹا آج کا آپ لوگ کا ہمک یہ ہے کہ آپ نے یہ چپٹر اچھے طریقے سے اسے پڑھنا ہے اس کے بلند خانی کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کا ٹائٹل پیش بنانا ہے ٹائٹل پیش بنانے کے بعد آپ نے اس کے الفاظ معنی اور سوال جواب اپنی کاپی میں لکھنے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ